بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں ہمارا ٹاپک تھوڑا مختلف ہے لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے لحظمی دیکھنی ہے تاکہ جس جس بندے کا اس کے بارے ملو نہیں ہے تاکہ اس کو بھی علم ہو جائے جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہن ہے اور ہم جتنی بھی مسلمان ہیں اور ہمیں زکاة تینی چاہیے اور ہمارے عید کے جتنی بھی غریب اور مساکین لوگ ہیں ان کا حیاء رکھنا چاہیے آج اس لئے ٹاپک تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ میرے کام چونکہ ریل ایسٹیٹ کا ہے لیکن یہ زکاة کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ ہم نے ہمارے کافی کسٹمریں اسلمباد اور الپنڈی میں ہر ایک دیر نئی سوسائٹی آ جاتی ہے اور آج کل زیادہ لوگ جو ہے وہ فائل پر انویسمنٹ کر رہے ہیں اور فائل پر زکاة بنتی ہے یعنی بنتی یہ چیز ڈسکس کرنی ہے اور کن لوگوں کو زکاة دینی چاہیے اور کس چیز بھی زکاة بنتی ہے کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے اور کس چیز بھی زکاة نہیں بنتی یہ چار باتیں ہیں سب سے پہلے کہ آج کل جتنی بھی لوگ ہیں وہاں امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ انویسمنٹ کرتے ہیں فائلوں پر اچھی سوسائٹی ہو یا بری سوسائٹی ہو یا ایک ٹرن بن گئے یا ایک ریل ایسٹیٹ کے سسٹم بن گئے کہ جو بھی سوسائٹی جو پروڈکٹ لانچ کرے گی وہ فائل کی صورت میں کرے گی اس سال اور اس سے پچھلے سال کافی لوگوں نے فائلیں پرچیز کی ہیں کیونکہ فائل کا جو مقصد ہوتا ہے تھوڑی سی ڈاؤن پیمٹ دے دیتے ہیں وہ آستہ آستہ اسٹالمنٹ دیتے جاتے ہیں ساڑھے تین سال کا پلین ہوتا ہے یہ چار سال کا مختلف ہے ہر سوسائٹی میں ابھی جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فائل پر زکاة بنتی ہے یا نہیں بنتی فائل پر بالکل زکاة بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فائل کی کتنی پیمٹ ادا کی ہے اگر ڈاؤن پیمٹ آپ نے فائل کی ادا کی ہے تو ڈاؤن پیمٹ پر آپ کی زکاة بن گی چاہیے وہ دو لاکھ ہے یا ڈیڑھ لاکھ ہے یا تین لاکھ ہے یا چار لاکھ ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ڈاؤن پیمٹ کے علاوہ اگر آپ نے اسٹالمنٹ جمع کروائی ہے یا بنون ایمانٹ جمع کروائی ہے کنفرمیشن ایمانٹ جمع کروائی ہے ہر سوسائیٹی کا مختلف ہے جتنی بھی فائل پر آپ نے اپنے پیسوں سے جتنی بھی اسٹالمنٹ جتنی بھی پیسے جمع کروائیں اس پر آپ کی ذکارت بن دی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی سے پیسے آپ نے ادار پکڑ کے اگر فائل لی ہے تو اس میں اس کیس میں یہ ہے کہ آپ کی اس میں جتنی بھی امانٹ ہوگی اگر مثال طور پر چار لاکھ کی فائل ہے دو لاکھ روپیہ آپ نے کسی سے ادار لی اور دو لاکھ آپ نے اپنے ڈالے اس کے بعد آپ نے ایک دو اسٹالمنٹ دی یا نہیں دی اگر آپ کے جتنی بھی پیسے اس فائل پر اس میں آپ کی ذکارت بنتی ہے اور وہ دینا پر جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ واجب ہے اور ابھی دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ رشتداروں کو ذکارت دی جا سکتے اور کن کن رشتداروں کو ذکارت دینی چاہیے کن کن رشتداروں کو ذکارت نہیں دینی چاہیے شریع طور پر جو مستحق لوگ ہیں رشتداروں کو مستحق ذکارت رشتداروں کو دینی چاہیے نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ اس سے دورہ سواب ہے یعنی کہ اگر آپ ذکارت کسی کو باہر دیتے ہیں اپنے رشتداروں میں ذکارت جس پہ ہوتی ہے یا ذکارت قابل ہے اس کو دیتے ہیں تو آپ کو دو گناہ سواب ہوگا ایک سواب آپ کا ہوگا ذکارت دینے کا دوسرا جو آپ کا سواب ہوگا وہ سلہ ریمی کا ہوگا آپ نے اپنے بین کو اپنے بائی کو بتیجی کو یا بانجے کو بانجی کی فپو کو یا خالہ کو مامو ساس وغیرہ دماد کو جو ضرورت مند ہے اپنی فیملی میں آپ کے رشتدار وغیرہ تو اگر آپ ان کو دیتے ہیں مستحق جو لوگ ان کو ذکارت دی جا سکتی ہے اور اس سے آپ کو دو گناہ سواب بھی ملے گا اور لازمی نہیں کہ آپ ذکارت دیتے وقت ان کو یہ بتائیں کہ یہ ذکارت کے پیسے ہیں یہ رقم ویسے بھی دے سکتے ہیں اپنے ذہن میں راہ کر کے یہ ذکارت کے پیسے ہیں البتہ درجہ رشتوں میں ذکارت دینا جائز بھی نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھی آپ سننے اس کے علاوہ بھی اگر میری کوئی گلتی ہوئی تو آپ نے معاف کر دینے اور عالم سے یا علماء سے تصدیق بھی کر دینے البتہ جن رشتداروں کو ذکارت دینا جائز نہیں ہے ان میں سے وصول نمبر جو ہے کہ اپنے ماں باپ کو بندہ ذکارت نہیں دے سکتا دادہ دادی کو نہیں دے سکتا نانا نانی کو وغیرہ وغیرہ ذکارت بندہ نہیں دے سکتا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ستیلی ماہ آتی ہے ستیلی ماہ اصولوں میں دخل نہیں لہذا اسے ذکارت دینا جائز ہے اگر آپ کی ستیلی ماہ ہے آپ کے اصولوں میں دخل انداز نہیں ہو رہی تو اس کو بھی ذکارت دینا جائز ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ یعنی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ آپ ان کو اپنی جو زکاة وہ نہیں دے سکتے اور تیسرا جو اصول ہے میہ بیوی ایک دوسری کو زکاة نہیں دے سکتے حالانکہ طلاق کے بعد جب عدت نہیں گزر جاتی تب تک زکاة جائز نہیں اگر مثال کی طور پر کوئی بندہ اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تو اس وقت اس پر زکاة جائز نہیں ہوگی جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے جس طرح اسلام میں چار مہینے دس دن یا چار مہینے پوری عدت کے بعد وہ زکاة دے سکتے اس کا جو ابھی تیسرا پوائنٹ ہے کس طرح کے چیزوں پر یا کس طرح کے اموال پر زکاة واجب نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ذاتی اساسجات ہیں جو آپ کے استعمال میں ان چیزوں پر ان کی ہوا کتنی بھی قیمت ہو اس پر آپ زکاة نہیں دے سکتے مثال جس گھر میں آپ رہتے ہیں یعنی کہ رہنے والی گھر میں زکاة آپ نہیں دینی قرائے پر اٹھائے گئے مکانات البت ان کی آمدنی پر زکاة خص بے ضابطہ واجب ہوگی قرائے پر اٹھائے گئے مکانات مثال کے طور پر آپ کسی سے رینڈ پر گھر لیتے ہیں تو وہ اس پر بھی زکاة آپ کو نیدینی البتہ جن لوگوں کے یہ مکان ہیں جنہیں رینڈ پر لگائے ہیں ان کی جو آمدنی ہوگی اس کو زکاة دینا واجب ہوگی استعمال شدہ کپڑے چادر فرش وغیرہ پر زکاة واجب نہیں ہے گھر کا سازو سامان فریج کولر واشنگ مشین اور جو چیزیں گھر کی ضروریات ہیں اس پر زکاة نہیں ہے سواریاں گاڑی موٹسیکل وغیرہ مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنی ضرورت کی اس کی پاس کی گاڑی موٹسیکل ہے یا سائیکل ہے اس کی جتنی مالیت بندی ہے اس پر زکاة واجب نہیں ہے اور غلام بانیاں جو خدمت پر ممبور ہو ابھی تو حیر بانیاں نہیں ہیں لیکن ابھی جو لوگ اپنے گھر میں نوکر وغیرہ جو رکھتے ہیں ان پر ان کی جو حدمت میں ہوتے ہیں اس پر زکاة نہیں دے سکتے ہیں اپنے حفاظت کے لئے رکھیں گے ہتھیار آپ کے پاس مثال طور پر کسی اپنے حفاظت کے لئے مہنگی سے مہنگا ہتھیار رکھا ہوئے چھوٹا یا بڑا کسی قسم کا بھی اتھیار اس پر آپ نے زکاة نہیں دے سکتے اور گھر میں رکھ ہوئے کھانے پینے کے ظاہر پر زکاة آپ پر واجب نہیں ہے برتن سجاوٹ کے برتن مثال کے طور پر آج کل جو اس طرح مہنگے مہنگے برتن مہنگے مہنگے چیزیں ہیں اس پر بھی زکاة واجب نہیں ہے ہیری جوہرات جبکہ تجارت کے لئے مثال کے طور پر ہیری جوہرات جو بھی آج کا لوگ اپنے لئے بناتے ہیں گھروں کے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے بیچ کہ ان سے پیسے کمانیاں یا ان کو جب یہ اوپر چل جائے گا ریٹ سیل کر دیں گے یا نیچے آ جائے گا تو اس کو بیچ دیں گے یا اپنے پاس رکھیں گے جو تجارت کے لئے نہیں اس پر بھی زکاة نہیں ہوا ان کی جتنی بھی رکم ہو اور سنتکاروں کے اوزار مشنری کرخانے فیکٹریاں قرائے پہ چلنے والی بس ٹرک اور کاشٹکاروں کے لئے ٹیکٹر اور لات زرات وغیرہ ایسے سامان جو کہ تجارت کے نیت سے حریدے نہ گئے ہیں مثال کے طور پر کسی بندی فیکٹریاں اوزار ہے ٹیکٹر ہے یا کوئی اور مشنری ہے ٹیکٹر ٹرالی ایکسیویٹر یا کوئی بھی مشنری ہے جو کہ کرنے کے نیت سے نہ لئے ہیں تجارت کرنے مثال کے طور پر ریٹ اوپر گیا بیج دیا ریٹ نیچا یا دہولڈ کر دیا یا پھر بیج دیا تو اس نیت سے اگر نہیں ہے اس کے اپنی استعمال شد ہے تو اس میں زکاة نہیں بندی یہ تین چار پوائنٹ سے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کرنی لازمی تھی اس پر جو خاص بات تھی وہ ریل اسٹیٹ کے والے سے تھی اور یہ فائل اور خاص کر جس طرح فائل کا میں نے بتا ہے پلارٹ کا بھی اسی طرح ہے کہ اگر پلارٹ آپ کا اپنے تو جتنی رقم کے اس پہ زکاة بنتی ہے ہاں آگر آپ نے پلارٹ میں کوئی پارٹنر ہے یا کسی سے پیسے ادھار پکر کے آپ نے پلارٹ لی ہے تو ابھی جو آپ کی اپنی رقم ہوگی پلارٹ کی اس میں وہ زکاة بنتی ہے اگر کوئی پارٹنر لگتا ہے وہ پھر وہ اپنی حسی کا زکاة دے گے تو اسی طرح فائل اور پلارٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا اور کوئی کوئی ہوا تو آپ اپنے مسجد امام سے یا کسی عالم یا مفتی سے پوچھ سکتے ہیں اور رمضان کا مہینہ اور ابھی روزے اپنی آخری عشرے کی طرف جارہے ہیں ہم سب کو چاہئے اپنے ایرز کی دریب لوگوں گربہ لوگوں کا مسئلکین لوگوں کو حیال کرنے چاہئے جو چیزیں ہم خود کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان کا بھی اچھے سے اچھا حیال کرنے چاہئے ایک تو اس سے کربار بھی دگنا ہو جاتے اور رسک میں بھی بھرکت پڑ دی آپ تمام لوگوں بہت شکریہ اپنا اور اپنوں خیار رکھیں مجھے دیجئے اجازت پھر ایک شاندار ویڈیو ساتھ آپ کے حد من میں حاضر ہوں پاکستان زندہ باد